خزانہ ہیرے جوارہ سونے چاندی گڑا ہوا دھن صدیوں سے یہ مانا و ثبتہ کو اپنی اور آکرشت کرتے رہے ہیں آج بھی اکیسویں صدی میں چتویگرد پردیش میں ایک سمودائے ہیں سونجھریہ سمودائے جو اس کی تلاش میں ندی، نالے، پہاڑ، جھرنے، نالی ان سب کی تلاش میں لگے ہیں اور شاید سونے کے پردی ان کے دیوانے پن کو دیکھتی ہوئی ان کا نام سونجھریہ سمودائے رکھا گیا ہے آج بھی یہ اس امید میں ہے کہ شاید کہیں کوئی بڑا خزانہ یا دھن ان کے ہاتھ لگ جائے کئی نالیوں میں تلاب ہی دھوتے ہیں لندی بھی دھوتے ہیں تو تلاب اور نالی میں سے کیا مل جاتے ہیں ناچانی مل جاتے ہیں ہاتے نہیں ہیں گیور جاتے ہیں دھالے کے اور مہنہ میں کتنا کمہ لیتے ہیں مہنہ میں آٹھ نو سو جاتے ہیں کب سے کر رہے ہوئے کام بچپنہ سے کر رہے ہوں اور کتنی پیڑیوں سے چل رہے ہوئے کام اور بچے لوگ آپ کے سمودھ آئے کہ بچے لوگ پڑھائی لکھائی کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں تھوڑا بہت دیکھو جانتے ہیں ہم نے چاہتے ہیں کیا کرو گے کوئی کھا جانا مگرہ کبھی ہاتھ لگا ہے کب سے کر رہے ہیں کام یہ ہمارا پیداسی ہے پیداسی ہے ہمارا دھنڈا ہے تو سبھی پورا گھر پریوار پورا اس میں لگا رہتا ہے بچے مہیلہ پورا سر پھر ان کو پڑھائی لکھائی سکول ہاں بھی کر رہے ہیں ہم لوگ دھرے دھرے سب کو دیکھتے جا رہے ہیں تو پہلے کوئی پڑھائی نہیں ہے آج جہاں سرو سویدہ سمپن پردیش سکشہ کے بھرپور اوسر روزگار کے بھرپور اوسر اس کے باوجود سونجھریہ سمودھائے گندے ندی نالے پہاڑ جھرنے میں ان کو آج بھی چھانتے ہوئے سونے کی تلاش کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے میری جانکاری میں تو آج تک کہیں کوئی بڑا خزانہ ان کے ہاتھ نہیں لگا ہے لیکن سونجھریہ سمودھائے کا یہ انوکھا سفر جاری ہے میں سروت حسین نکوی ٹکرا پارا رائپور 36 گھڑ سے انڈیا انہرڈ کے لئے